ہلو ویلکم ٹو مائی چینل آئی رس دیوز ولوگ آج میں چند اشار پھارسی کے لائے ہوں جن کو لکھا ہے ڈاکٹر سر اکبال میں ان اشار کے پیشے کچھ پسے منظر ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں پسے منظر کچھ یوں ہے گور سے سنیے گا مولانا روم بڑے عالم تھے علم والے تھے لیکن خوش کی علم تھا جس میں کوئی معرفت کی چاشنے نہیں تھی سوزو ساز نہیں تھا عشق و محبت نہیں تھی خالی کیلو کال تھا من تک فلسفہ کے بادشاہ تھے مسجد میں خوز کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے درستے رہے تھے اور ان کی کتابوں کا ڈیر یہ نے کلمی کتابیں سامنے رکھی ہوئی تھی کلمے کتابوں سے مراد ہے جو سی اور کلم سے لکھی گئی کتابیں اس کو کلمی کتابیں بولتے ہیں انہیں کلم سے لکھی گئی کتابیں ان کا ڈیر سامنے تھا اتنے میں شمس تبریز آ جاتے ہیں شمس تبریز ننگے پاؤں ان کی دھیاتی شکل لگتا تھا یہ تو کوئی انپڑ جٹ آدمی ہے تو آ کر انہوں نے بڑی حلیمی سے کہا ایچ آست یعنی کہ یہ کیا ہے تو مولانا روم نے بڑے تکبر سے کہا ایا آست کے تُو نمیدانی یہ وہ ہے کہ تُو نہیں جانتا تو کیا تھا شمس تبریز ایک دم آگے بڑے تو کتابوں کو یوں دکھا دیا کہ وہ ساری ہوز میں گر گئی ہوز میں پانی تھا اب وہ زمانہ پریس کا تو نہیں تھا کہ دو چار اور لے کے آتے یا کمپیوچوں میں سیو کر کے رکھی ہوئی کتابوں کو دبارے سے پرنٹ کیا جائے اب اس پر بہت زیادہ گسا آیا مولوی روم کو اور کہنے لگا اوہ تیرہ بیڑا گھر کو بدبخت تُو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی اس پر شمس تبریز مسکر آئے اور ہوز میں اترے اور یوں ساری کتابیں خوشک نکال کے باہر رکھ دی کہ ایک بھی کتاب کا کاغذ بھیگا ہوا نہیں تھا اور پس پھر مولوی روم مولانا روم بن گئے اور ان کو فلسفہ بھول گیا اسی چیز کو ڈاکٹر سر اقبال نے اپنے الفاظوں میں پیرویا ہوا ہے کہتا ہے ڈاکٹر سر اقبال ہچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد ہچ آہیں نکھنجرے تیگے نشد ہچ حلوائی نشد استازکار تا گولا میں شک ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا گولا میں شمس تبریزے نشد یہاں پہ ڈاکٹر سر اقبال کچھ یوں کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی جب تک نہ اس کو چیز بنایا جائے گا اگر ہم لوخہ پہا رکھیں گے تو وہ خود بخود نہیں تلوار بنے گی نہیں اس کا کوئی خنجر بنے گا پھر آگے یہ بولتا ہے کہہ چھالوائی نشد استازکار یعنی کہ ایک مٹھائی بنانے والا کبھی بھی مٹھائی بنانے کا استاد تب تک نہیں ہو سکتا ہے تا گولا میں شک ریزے نشد جب تک وہ شکر کا یعنی خان کا گلام نہ ہو جائے چینی کا گلام نہ ہو جائے چینی کے ساتھ وہ کام نہ کرے تب تک وہ کبھی بھی حلوائی مٹھائیوں کا استاد نہیں بن سکتا ہے آگے مثال دیتا ہے جس کے پیشے میں نے آپ کو اتنا بڑا پسے منظر بتایا وہ یہ ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا گولا میں شمس تبریزے نشد کہتا ہے یہاں پہ ڈاکٹر سر اقبال کہ مولوی روم جو ہے وہ کبھی بھی مولانا روم نہ بنتا اگر وہ شمس تبریز کے ساتھ نہ چلتا یا اس کا گلام نہ بنتا تو وہ مولا روم نہ کہلاتا ایک بار پھر ہچ چیزیں خود بکود چیزیں نشد ہچ آہیں نکھنجرے تیگے نشد ہچ حلوائی نشد استازکار تا گولا میں شک ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا روم تا گولا میں شمس تبریزے نشد تا گولا سکھ%, شکریہ نہ بھی تا گولا میں شکریہ نشد